نمازکار میں ہوں منوز کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈیجٹل چینل انخبر جانی مانی فلم ابنیتری شبانہ آزمی اپنے بیواک بیانوں کو لے کر ہمیشہ سرکھیاں بٹوڑتی ہیں ہمیشہ چرچہ میں رہتی ہیں کئی باری ٹویٹر کے جریعے بھی اپنی بیواک رائے رکھتی ہیں اور کئی بار آلوچناوں کی شکار بھی ہو جاتی ہیں ایک بار پھر سے شبانہ آزمی آلوچکوں کے نشانے پر ہیں دراصل ان دور میں ایک ایونٹ کے دوران شبانہ آزمی نے سرکار کی آلوچنا کیا کر دی وہ بلکل اپنے دیرودھیوں کے نشانے پر آ گئی شبانہ آزمی نے دراصل آدھی آبادی کو لے کر ایک وہاں پریچرچہ کا بیشہ رکھا گیا تھا ایک کارکرم تھا جہاں پہنچی تھی اور شبانہ آزمی نے کہا کہ فیلحال موجودہ استطیق میں اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سرکار کی آلوچنا کرنا راشتر ویرودھ جیسا ہو گیا ہے یعنی بیکتی اگر سرکار کی آلوچنا کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ راشتر ویرودھ کاریوں میں لپت ہو گیا ہے کوئی راشتر ویرودھ کارے کر رہا ہے اس کے بعد وہ آلوچکوں کے نشانے پر آ گئی کچھ لوگوں نے تو ٹویٹر کے جریعے ان سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ پاکستان چلے جائیے جاوید اختر صاحب کے ساتھ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے دیش کے لیے کیا ہی کیا ہے چونکہ اس طرح کی باتیں نکل کر سامنے آنے لگی اور حیرت تو تب ہو گئی کہ ایک جانی مانیہ وینیتری پائل رہتگی نے بھی ان پر نشانہ ساتھ دیا پائل رہتگی نے کہا کہ فلحال شبانہ آجمی کے پاس کوئی کام نہیں ہے اس لئے وہ اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں نمستے میں ہوں پائل رہتگی اور آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں about شبانہ آزمین's statement جو انہوں نے شاید کوئی rally یا کوئی procession میں دی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ obviously شاید politics میں آنا چاہتی ہے because obviously اس کو اتنے اچھے roles نہیں مل رہے دو وہ بہت talented actress ہے مگر ان کا جو ایک speech کا you know sample میرے پاس آیا ہے وہ speech کو پڑھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ obviously biased narrative لوگوں کے طرف پھیلانا چاہتی ہے first of all اس نے بھارت دیش کو address کیا ہے as ملک ملک is a urdu word اور ہم ایک ہندو kind of thought process والے دیش میں رہتے ہیں جہاں پہ ہندوتوک کی ideology ہے کیونکہ جو مسلمان لوگ تھے ان کو obviously ہمارے دیش کے congress leaders اور father of the nation نے دو اسلامی countries دے دیئے ہیں so ہندوستان کے اندر ہندوتوہ ideology کے لوگ رہتے ہیں جہاں پہ obviously انڈین مسلمز بھی رہتے ہیں مگر یہ دیش ملک نہیں ہے یہ ایک بھارت دیش ہے obviously تو ان کا یہ جو narrative ہے اور ان کا یہ جو لوگوں کو بھیکانے کا speech ہے لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ دو ہزار بارہ کے بعد پائل رہتگی کی بھی کوئی فلم نہیں آئی ہے ان کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہے بوجود اس کو انہوں نے اس طرح کے بات کیا شہبانہ کیلئے اور ساتھ میں یہ بھی ایک اپنا ویڈیو وائرل کرتے ہوئے کہا ہے پائل رہتگی نے کہ انہوں نے دیش کے لیے ملک شبد کا استعمال کیا ہے اور ملک اردو کا شبد ہے اور بھارت کو دیش کہنا چاہیے اور دھرم کے ادھار پہ بھارت کے پہلے ہی مٹوارہ ہو چکا ہے اس لئے ہندوتو کے زندے والا دیش ہے یہ باتیں کہیے پائل رہتگی نے شاید پائل رہتگی یہ بھول گئی کہ جو بھارت کا سمویدھان ہے وہ کسی کو بھی دھرم جاتی یا بھاشا کے ادھار پہ بھارت کرنے کا بھید بھاؤ کرنے کا ادھکار نہیں دیتا یہ شاید پائل رہتگی بھول گئی تو اس طرح کی باتیں پائل رہتگی نے کافی کچھ اس پر لکھا ہے اور دراصل آدھی آبادی کو لے کر ایک سموان کا ایوجن کیا گیا تھا کنتی ماثر سموان دیا گیا ہے شوانہ آزمی کو اور اسی سموان کو لینے وہاں پہنچی تھی اور محلاؤں کے لیے اب تک جو ان کا یکدان رہا ہے اس کو لے کر وہ ذکر کر رہی تھی لیکن سرکار کا ذکر آتے ہی شوانہ آزمی نے جیسے ہی کہا کہ سرکار کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے اور یہ ان کا اتنا کہنا نہیں تھا کہ لگتار وہ نشانے پہ آ گئی اور اب سوسل میڈیا پہ ان کا خلاف باین بازیوں کا دور چل پڑا ہے حالانکہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ فریڈم اور سپیچ کے آجادی بھی ہمارے سموان نے دیا اور ہر وقتی کو اپنی بات رکھنے کا شالنتہ کے ساتھ کسی کو کوئی ٹھسٹ نہ پہنچے کسی کی گریمہ کو کوئی ہانی نہ ہو اس کا دھان رکھتے ہیں اپنی بات رکھنے کا پوری طرح آجادی ہے باوجود اس کے جس پرکار کی شبدوں کے استعمال شبانہ آزمی کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس طرح کے جو شبد سے جو سوسل میڈیا ہے وہ بھرا پڑا ہے لیکن ایک بار پھر سے نشانے پر جرور آ گئی ہیں شبانہ آزمی آپ دیکھتے ہیں انخبر اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمسکر انخبر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں